ڈیر کلاس نائن سٹوڈنٹ امید آپ خیریا سے ہوں گے نیشنل بک فونڈیشن کی جو نیو بک ہے اس کی ایک سائز 3.4 کے پہلے جو چھے کوسٹن ہیں ان کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں باقی کے رمینی کوسٹن سات آٹھ نو ان کو کمپلیٹ سال کریں گے میرے پاس کوکے پی ڈی ایف پرنٹ آؤٹ ہے یہاں پہ سیون ایٹ نائن لکھا ہے نائن کوسٹن جبکہ نہیں ہیں ایٹ کوسٹن ہیں یہ والا اور بائنری ریلیشن ان کے فائ کمینٹ کرنا ہے تو یہ جو ہے ایک ہی کوسٹن آٹھ کوسٹن ہے کمپلیٹ نائن کوسٹن نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ سائنگ کی چک کر لیجے گا تو آپ اس کو کمینٹ سیکشن میں کمینٹس بھی کر دیجے گا تو کوسٹن نمبر سیون ہے لیٹ اے اے سیٹ ہے 0123 اور بی سیٹ ہے 12357 رائٹ ریلیشن لکھنا ہے یہ بسکلی ریلیشن لکھا ہوا ہے کیا ریلیشن لکھنا ہے ایکس وائے یعنی پہلا ایلیمٹ ایکس میں سے ہو دوسرا جو ہے ہے وائے ہو ان ایکس بلا نتو اے ایکس کا تعلق اے سیٹ سے ہو وائی کا تعلق بی سیٹ سے ہو and ریلیشن کی حقا آیا وائیس ایس اکل تو ٹو ایکس پلس1 وائیس اکل تو ٹو ایکس پلس1 ہو یہ آپ کے پاس ریلیشن دیا گیا ان ٹیبلر فارم فائنڈ کرنا ہے آلسو فائنڈ آر ان ورس بھی فائنڈ کرنا ہے تو یہ آپ کوئسن سوڑا سمجھئے گا امپورٹنٹ کوئسن ہے شارڈ کوئسن ہے لیکن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کوئسن ہمارے پاس مجود ہے تو یہ ہمارے پاس کوئسن یہاں پہ لکھا ہوئے کوئسن میں نے آپ کے سامنے منشن کر دی ہے اگلا کام جو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ اے کراس بی اپنے فائنڈ کرنا ہے تو میں نے یہ اے کراس بی جو ہے وہ فائنڈ کر دی ہے پہلے کیونکہ یہ آپ کو آلڈی اے کراس بی فائنڈ کرنا بھی آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ٹائم جو ہے زیادہ نہ ضائع ہو یعنی یہ اے سیٹ ہے 013 یہ بی سیٹ ہے 12357 تو ان کا اے کراس بی جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آٹیزین پروڈیکٹ ہے اب ہمارا کام کے بھارے پاس ریلیشن ہے y is equal to 2x پلس 1 یہ والا ریلیشن جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے y is equal to x پلس 1 یہ اس سے مراد کیا ہے بہت سارے بچے کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے بسیکل اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ x کی کوئی بھی value put کریں یہاں پہ اور اس کو 2 سے multiply کریں 1 اس میں add کریں تو آپ کے پاس y کی value وہی آئے جیسے کہ ایک question میں solve کر رہتا ہوں y is equal to 2x پلس 1 یہ دیکھیں یہاں پہ x کی value 0 ہے y کی value 1 ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اب دیکھیں x کی value 0 اس میں put کریں ٹھیک ہے تو 2,0,0 پلس 1 تو y is equal to 1 آجائے گا y کی آجائے گا 1 آجائے گا تو y کی ہے ہمارے پاس 1 ہی ہے y ہمارے پاس 1 ہی ہے یہ جو آپ کو relation دیا گیا ہے یہ جو function دیا گیا ہے اس کے اوپر یہ پہلا پیر جو وہ satisfy کرتا ہے کہ x کی value x کی value put کریں 0 تو y کی value 1 جو ہے اس فارمولے کے تحصیل اس equation کے تحصیل ہمارے پاس آجائی ہے تو ہم نے یہاں پہ جو پہلا ہے 0 and 1 اس کو یہاں پہ لکھ لینا یہ ہمارے پاس پہلا آجائے گا اب اس کے بعد یہ ایک تو کام ہی ہے کہ اپنے سارے چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے باری باری سارے چیک کرنے جیسے یہ کریں کسی اور function کو چیک کرتا ہے 0 and 7 ہے اس کو put کرتے ہیں y is equal to 2x plus 1 y x کی value 0 plus 1 2 0 0 plus 1 y کی value کیا آئے گی 1 x کی value 0 put کریں y کی value 1 آتی ہے تو یہ دیکھیں 7 ہے یہ پھر function میں نہیں آئے گا اس سارے باری باری سارے function چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ چیک کیا ہے ایک یہ بنتا ہے اور ایک یہ بنتا ہے یہ بھی function ہمارے پاس بن جاتا ہے y is equal to 2x plus 1 y is equal to 2 x کی value 1 put کریں اور آگے 1 2 1s are 2 plus 1 y کی value 3 آ جائے گی 3 ہی ہمارے پاس x کی value 1 put کریں تو y کی value 3 آتی ہے تو یہ والا ابھی ایک پیر بنے گا 1 and 3 اسی طرح ایک پیر یہ بنتا ہے 3 and 7 3 and 7 اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ آجے گا y is equal to 2x plus 1 x کی value 3 put کریں plus 1 3 2s are 6 plus 1 7 x کی value 3 put کریں y کی value 7 آ جاتی ہے اس equation کے تک تو یہ والا پیر بھی ہمارے پاس بن جائے گا یہ ہمارے پاس یہ تین ہی اس کی ordered pair بنیں گے جس میں ہمارے پاس یہ آتا ہے یہ tabular form میں بھی ہو گیا یہ relation جو ہے وہ tabular form میں بھی ہم نے find کر لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس relation ہے اس function کے تک y is equal to x plus 1 یہ آپ کو میں نے کر کے بھی practically دکھا دیا اب last kام ہے also find r inverse r inverse find کرنے تو آسان سا کام ہے 1 پہلے کر دیں 0 بعد میں کر دیں 3 پہلے کر دیں 1 بعد میں کر دیں ٹھیک ہے interchange کر دیں 7 بعد میں کر دیں پہلے کر دیں 3 بعد میں کر دیں یہ آپ کے پاس r inverse بھی اس طرح آ جائے گا تو یہ آپ کا question number 7 جو ہے وہ complete ہو گیا ہے سکرین کے اوپر آپ کو پورے کا پورا نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جائے وہ rough ورک ہے اس کو آپ نے دیکھ رہا نہیں ہے یہ والا جو ہے question آپ کا یہاں پہ complete ہو گیا ہے next جی ہم ہے جو next question ہے question number 8 کی جانب move کرتے ہیں question number 8 ہے if s is equal to 1 2 4 8 and t is equal to یہ ان کی 3 raise to power 0 3 raise to power 1 3 raise to power 2 ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ ویسے لکھے رہے ہیں then write the following binary relation in tabular form آپ کو یہ finally جو binary relation یہاں پہ دیئے گے ہیں یہ والے یہ 5 binary relation دیئے گے ہیں ان کو آپ نے tabular form میں find کرنا ہے ٹھیک ہے اور find the domain arrange in each case ہر case میں domain اور range بھی آپ نے find کرنی ہے تو یہ آپ کو 5 part question number 8 میں solve کرنے پڑیں گے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی جو ہے Cartesian product جو ہے وہ ہم find کرتے ہیں s cross t یعنی s set ہے t set ہے s cross t جو ہے ہم Cartesian product find کریں گے وہ ہمارے پاس 1,2,4,8 3 کی power 0 3 کی power 1 3 کی power 2 تو 1 کا ایک دفعہ سب کے ساتھ پیر بنے گا پھر 2 کا سب کے ساتھ پیر بنے گا یہ black color میں پھر 4 کا red color میں سب کے ساتھ پیر بنا ہوئے اور آخر پہ 8 کا سب کے ساتھ red color میں پیر بنا ہوئے تو یہ آپ کی جو ہے وہ Cartesian product آگی اب نیچے جو ہے وہ relation میں نے لکھے ہوئے ہیں r1,r2 سب سے پہلے ہم نے جو ہے r1 دیکھتے ہیں یہ اس کو set builder form میں لکھا گیا x y x belong to s y belong to t یعنی کہ x کا تعلق x کا تعلق s سے ہو y کا تعلق t سے ہو relation کیا ہوگا یعنی relation x is equal to y x جو ہے وہ y کے برابر ہو یہ آپ نے دیکھنا ہے اب ان میں آپ نے solve کرنا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ x اور y کہاں پہ برابر ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں r1 اب کہاں پہ برابر ہیں سب سے پہلے اگر اس کو دیکھتے ہیں 3 raise to power 0 کیا ہوتا ہے 3 raise to power 0 کیا ہوتا ہے یعنی جس کی بھی power 0 ہو جواب جواب 1 ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے جس کی بھی power 0 ہو جواب 1 ہوتا ہے یہ بھی 1 ہے یہ بھی 1 ہے تو یہ آجائے گا یہ x اور y جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی جو ہے وہ 3 raise to power 2 یہ 9 ہوتا ہے 9 اور 1 آپس میں برابر نہیں یہ بھی برابر نہیں ہے اس کے علاوہ 3 raise to power 0 یہ 1 ہوتا ہے یہ 4 ہوتا ہے یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اور برابر نہیں آتا اس میں یہ یامین نے گلتی سے لکھ دی ہے یہ نہیں آپ نے لکھنا یہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے آپ نے لکھنا ہے یہ relation 1 3 raise to power 0 یہ پھر اس میں صرف ایک ہی order pair بنتا ہے اس میں ایک ہی order pair بنتا ہے اور کوئی اس جو ہے فامولے کے اوپر اس condition کے اوپر پورا نہیں اترتا x is equal to y تو یہاں پہ لکھیں گے domain of r1 domain کیا جی پہلا element order pair کا 1 ہے پھر آپ کے پاس آئے گی range of r1 range کیا ہوگی 3 raise to power 0 یہ آپ کا پہلا part جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گئے next ہم دیکھتے ہیں next ہے یہ ہمارے پاس x and y such that x belong to s y belong to t and y less than x y جو ہے وہ less than x ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو برابر ہے نا یہ برابر ہے y جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یہ بھی دیکھیں y بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی y بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں جو ہے y جو ہے 3 raise to power 0 تو یہ 1 ہوگا یہ 2 ہو جاتا ہے وہاں پہ y یہاں پہ چھوٹا ہے x بڑا ہے تو یہ آجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 3 کی power 0 1 آئے گا یہ 1 ہوگا یہ 4 ہوگا تو y چھوٹا ہے x بڑا ہے یہ بھی آجے گا ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد 3 raise to power 1 یہ نہیں ہوگا 3 raise to power 1 3 raise to power 1 ہاں یہ ٹھیک ہے یہ 3 raise to power 1 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہاں پہ بھی y جو ہے وہ چھوٹا ہے یہ بھی آجے گا یہ نہیں آجے گا پھر یہ آجے گا یہاں پہ بھی y جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹا ہے تو یہ بھی آجے گا x بڑا ہے پھر یہاں پہ بھی y جو ہے وہ چھوٹا ہے اور x بڑا ہے یہاں پہ y کی value 3 9 ہوتا ہے یہاں پہ y بڑا ہو جاتا ہے x جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے function میں نہیں آئے گا ہمیں چاہیے جہاں پہ y چھوٹا ہو اور x بڑا ہو یہ آپ کے پاس آگیا یہ function آگیا اس کی جو ہے وہ domain اور range لکھنا کو مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ لکھیں گے domain of r1 domain کے 2 4 پھر 4 ہے پھر 8 ہے تو آپ نے جو double نہیں کرنا اس کو پھر range ہے range of r1 3 کی پاور 0 پھر 3 کی پاور 0 3 کی پاور 1 3 کی پاور 0 3 کی پاور 1 یہ دوبارہ نہیں لکھیں گے تو یہ domain اور range بھی اس function کی آگیا تو اس طرح آپ نے ان question کو solve کرنا امید آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے اچھا جی part number 3 کی جانب چلتے ہیں وہاں پہ بھی function لکھیا گیا ہے x y x belong to s y belong to t and x plus y is equal to e x plus y e سے مراد یہ ہے کہ x اور y کو جمع کریں تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ even number آنا چاہیے وہ ہمارے پاس even number آنا چاہیے تو even number آپ جانتے ہیں کون سے ہوتے ہیں جو 2 پہ divide ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ ہمارے پاس relation ہے یہاں سے دیکھنا آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں 3 کی power 0 3 کی power 0 1 ہوتا ہے 1 میں 1 add کریں گے x اور y کو جمع کریں گے تو 2 آئے گا 2a کی even number ہے تو پہلا بنے گا 1 3 raise to power 0 اس کے بعد آگے چلتے ہیں 3 کی power یہ 3 1s are 3 3 اور اس میں جو ہے وہ 1 add کریں گے 3 میں 1 add کریں گے تو کیا ہو جائے گا 4 4 بھی ہمارے پاس کیا even number ہے تو یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد 3 2s are 6 3 3s are 9 ٹھیک ہے 3 کا square لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا 9 میں ہم 1 add کریں گے تو ہمارے پاس 10 آ جائے گا 10 بھی ایک even number ہوتا ہے تو 3 raised to power 2 اور 1 یہ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ function آگے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں 3 کی power 0 1 1 میں 2 add کریں گے 3 3 یہ 5 ہو جائے گا یہ 11 ہو جائے گا یہ 5 ہو جائے گا یہ 1 7 ہو جائے گا یہ 9 پلس 13 ہو جائے گا یہ 9 یہ جہاں 11 یہ 17 میں سے اور کوئی بھی نہیں بنتا ٹھیک اور کوئی بھی جو ہے وہ add کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ even number نہیں بنتا تو یہ آپ کے پاس function بنے گا اس میں domain domain of r3 domain of 1 ٹھیک ہے 1 نہیں ہے range of r3 3 power 0 3 کی power 1 اور 3 کی power 2 3 کی power 0 3 کی power 1 3 کی power 0 یہ ہمارے پاس range آ جائے گی تو اس طرح یہ آپ کا part number 3 جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا next part چلتے ہیں part number 4 کی جانے part number 4 x اور y x belong to x y belong to t and x cross y یعنی x کو y سے multiply کرہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ odd number لکھا ہو یہ o لکھا ہویا ٹھیک ہے odd number ہونا چاہیے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سے بنیں گے ان کو بھی ذرا نظر مارتے ہیں جلدی سے یہ ہمارے پاس یہ دیکھنا آپ نے یہیں سے ہیں یہ جو function آپ کو دیئے گے انہی میں سے دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس odd number والے دیکھ لیتے ہیں جی وہ ہمارے پاس ہے 1 3 raise to power 0 پھر 1 3 raise to power 1 پھر ہمارے پاس ہے 1 3 کی power 1 3 کی power 2 ٹھیک ہو کہا جی یہ ہمارے پاس total بنتے ہیں 3 ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں 3 کی power 0 1 1 1 1 1 1 1 order number ہے 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 9 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 10 9 9 9 9 10 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 3 2 2 2 2 1 2 آف آر فور ون ٹھیک ہے ون ون تین دفعہ ون ہے تو ایک دفعہ لکھیں گے رینج آف آر فور رینج کیا ہوگی تھری ریز تو پاور زیرو تھری ریز تو پاور ون تھری ریز تو پاور ٹو یہ اس فنکشن کی رینج ہوگی رینج جو ہے وہ بعد والا جو آرڈ پیر میں جو بعد والا نمبر ہے وہ رینج ہوتا ہے اور ڈومین ہوتا ہے وہ پہلے والا نمبر ہوتا ہے تو یہ آپ کا یہ بھی کوسٹن جا ہو یہاں پہ سالو ہو گئے نیکسٹ ہمارے پاس ہے آر فائیو ایکس وائے ایکس بلانگ ٹو ایکس وائے بلانگ ٹو ٹی اینڈ وائی گریٹر دین ٹو ایکس اب ایکس کی جو بھی ویلیوز اس کو اپنے طرح ور سے سمینا ہے ایکس کی جہاں پہ جو بھی ویلیوز دی گئی ہیں ان کو ٹو سے ملٹیپلائی کرویں تب بھی وہ جو ہے وہ وائی جو ہے وہ بڑا ہے ایکس جو ہے وہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو پہلا فنشن ہے وہ یہ دیا ہوئے یہ دیکھیں تھری کی پاور زیرو ہے ون ون کو ہم اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے ٹو ونزار ٹو ٹھیک ہے تو یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑا ہو جائے گا اب دیکھیں اس کو ٹری ریز ٹو پاور ون یہ ون ہے ایکس کو اس کو ون کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں ٹو ونزار ٹو ٹو سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد بھی یہ اس سے چھوٹے ہی ہے اس سے چھوٹے ہی ہے تو یہ پہلا آڈٹ پیر میں یہ پہلا آئے گا ون ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا یہ اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں ون کو ون کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں ٹو آئے گا یہ ہمارے پاس نائن آئے گا تو ٹو سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد بھی وائی جو ہے وہ بڑا ہے تو یہ بھی آ جائے گا بناتا ہے تو یہ ایکس بڑا ہو گیا وی چھوٹا ہو گیا یہ نہیں آئے گا اس طرح یہ فور ہو جائے گا یہ وان آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا یہ فور ہو جائے گا اور یہ نائن ہو جائے گا پھر بھی یہ بھی نہیں آئے گا اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کرویں جی ہم کرائیں گے ٹو سے ٹو ٹوزر فور اور تھری کا سکیئر کے ہوتا ہے نائن تھری کا سکیئر جائیں اس کو ملٹیپلائی کروا کے بھی جو ہے ایکس کو ملٹیپلائی کروایا فور پھر بھی اس سے چھوٹا ہے تو یہ بھی آئے گا یہ آئے گا ٹو ٹو یعنی کہ دوبارہ سمجھ لیں ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں فور ہو جاتا ہے اور یہ اس کا جواب آتا ہے نائن یہ دیکھیں پھر بھی جو ہے وائی بڑا ہی آتا ہے ہم نے جو وائی جہاں پہ بڑا وہ کنڈیشن جہاں وہ لکھنی ہے اس کے بعد آگے کے دیکھتے ہیں ٹو ٹو سائر ایٹ یہ بھی نہ آتا ہے ٹھو ٹوس آر ایٹ یہ ٹری آتا ہے ٹو ٹو آر ایٹ اور ٹھوز کرPop کے سکیئر جو ہمارے پاس ہیں نائن آتا ہے تو یہ بھی آئے گا یہ بھی ایکس پہ بھی چھوٹا رہے جاتا ہے ٹو ھو ٹا کے پاور ٹو اس کے بعد آگے دیکھیں یہ سکسٹین ہو جاتا ہے یہ بھی سکسٹین یہ بھی سکسٹین یہ بھر پاس ہسے چھوٹے ہیں تو یہ بھی فنکشن ہو گیا اب آخری کام آپ نے کرنا ہے اس کی ڈومین اور رینج جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے ڈومین آف آر 5 پہلا پہلا ایلیمنٹ 1 2 4 جو ریپیٹ ہو رہا ہے وہ نہیں لکھنا رینج آف آر 5 رینج کی ہو گی 1 پاور 2 ریپیٹ ہو رہا ہے پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کا اس طرح جو ہے کوئسن جہاں پہ مکمل ہو گیا ایک سائز پوری کے پوری جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ساری ایک ساری ایک سن کا ایک ایک کوئسن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہاں پہ آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا امید آپ کو سمجھ آئیے ہوگی لیکن پھر بھی کسی قسم کی کنفیجن ہو کومنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں میں اس کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا اپنا بہت زیادہ خیار کی کا دسی مصورم بشہ سائنے گا نیشنل بک فانڈیشن کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے سٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ مجھود ہیں اس کی بات کرتے ہیں ایکسائز 1.1 ایکسائز 9 لکھیں گے یہاں پہ پیٹی بھی ہے تو آپ نے نیشنل بک فانڈیشن کے لیے نیشنل بک فانڈیشن نیو بک بائی لننگ زون ٹائپ کریں گے اس کو بھی ایک سرچ بار کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ نیشنل بک فانڈیشن کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ایکسائز آپ نے جسٹ مینشن کی ہے یہ لننگ زون آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو سارے کے ساری نظر آ رہی ہیں اور ایکسائز کرتے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ نے 2.1 کرنا ہے نیشنل بک فانڈیشن نیو بک بائی لننگ زون ٹائپ کریں گے دیکھیں ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائیں گی یہ 2.1 کی جو ایکسائز ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہوگی یہ 2.1 کی یہتنے بھی ایکسائز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں